بسم اللہ الرحمن الرحیم کرکے تھوڑا سا اس کو ڈرا کرنے کی کوشش کیا ہے اور یہ میں نے اس گراف کلیر کر کے ڈرا کرنے کوشش کیا جو مجھے سمجھ جائے گا اس میں سے اور اس میں تھوڑا سی اس کی ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو سالو کرتے ہیں اس میں سٹارٹ میں بول رہا ہے اس میں سٹارٹ میں بول رہا ہے کہ ان دا گراف بلو آپ کلنوں کو یہ چیز ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ ہمارے پاس گراف کو ٹریورس کرنے کے دو مین طریقے ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے بریٹ فرس سرچ اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ڈیپت فرس سرچ جو بی ایف ایس ہوتا ہے بی ایف ایس ایکچل میں ورکنگ کیسے کرتا ہے کیوں پہ ورک کرتا ہے اور جو ڈی ایف ایس ہوتا ہے وہ سٹیک پہ ورک کر رہتا ہے اور اس میں پھر آگے مزید اس کی ہوتی ہے کہاں جو کوئی ویٹڈ گراف ہے یا پھر کوئی ڈیریکٹڈ گراف ہے یا پھر کوئی نارمل گراف ہے تو اس کے پر ہر ایک کی ورکنگ الگ الگ ہوتی ہے اس نوڈ سے اے سے کیا اے تک ایک پاتھ ہے صرف یہ نہیں پوچھ رہا ساتھ وہ کہتا ہے کمپیوٹر کی یا پھر کسی بھی بک میں اگر ورڈ ایٹ موسٹ آتا ہے اس کا مطلب ہے میکسیمم تو ہم نے اے سے لے کر اے تک اس گراف کے اندر ایک پاتھ چوز کرنا ہے شورٹس پاتھ چوز کرنا ہے اور وہ پاتھ چوز کرنا ہے پہلے دیکھنا کہ کیا وہ پاتھ ہے بھی سی اے سے اے کی طرف کیونکہ یہ ڈیریکٹڈ گراف ہے دریکشن ایسی جا رہی ہے جو اے سے اے تک کونیکٹ کر رہی ہے سیکنڈ چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ فور سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے کاسٹ کیا ہوتی ہے یہ جو اے سے لے کر سی تک ایک لائن لگی اے سے سی کی طرف یہ سی اس نے ڈرا کیا ہو گیا ہے اور اس کی کاسٹ سکس ہے تو یہ کاسٹ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اے سے اے کی طرف آپ نے دیکھنا ہے کوئی ایسا کیا بات اویلیبل ہے جس کی میکسیمم کاسٹ آپ کے پاس سکس ہو آگے بتا رہا ہے ان پرٹکلر ون ایور بی ایف ایس ایکسپینڈ ایکسپینڈ کا لگک ہے کہ ایک نوڈ سے نیکسٹ نوڈ پہ جم کرتے ہیں جب تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رہا ہے ایک گراف جب ایکسپینڈ ہو رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے شو دیکھ دیکھ کونٹینٹ آف دا میڈ ایٹا سٹکچر آہ دیکھ بی ایف ایس مینٹین ایسے گراف کو آگے ٹکڑوں میں سے سٹارٹ کرنا ہے آپ کی سٹارٹنگ نوڈ بتا رہا ہے آپ کے پاس ای ہے اینڈنگ نوڈ آگے پاس بتا رہا ہے ای ہے تو ہم نے ملکہ جزاری باتے ڈرا سارے کرنا ہے ہم نے تو ڈرا کرتے وقت آپ نے اس کو اس طرح پیس بے پیس پارٹ بے پارٹ آپ نے اس کو ڈرا کرنا ہے کہ وہ جو مین آپ کے پاس گراف ہے وہ مینٹین رہے اس لیے نوع کہ آپ گراف بنائے تو اس کو آپ اس کی ڈریکشن ہی چینڈ کر دیں یا پھر اس کی ورکنگ ہی چینڈ کر دیں فور ایکزمپل یہاں پہ اے سی اور ڈی کنیکٹ کر دیں تو میں کہہ دوں اے سی اور بی میں یہاں پہ کنیکٹ کر دوں تو یہ سیکنس مینٹین ڈکھنا جو مین گراف کا سیکنس ہے پھر کہتے بریک ٹائز اگر آپ کے پاس جہاں پہ کوئی مسائل بنتے ہیں تو آپ نے اس کو سیکنس سوائے سارو کرنا ہے سیکنس کیا ہوتا ہے اس کا بی ایف ایس کا کہ پہلے پہلا لیول سرچ کریں پھر سیکنڈ لیول سرچ کریں پھر تھرڈ لیول سرچ کریں پھر فورت لیول اور سوان جہاں پہ آپ کے پاس گراف گیون ہے لیفٹ ٹو Hua Alert ہیں پھر اس سے آگے ایک نوڈ ہے پھر اس سے آگے ایک نوڈ ہے ایسا کر کے پھر اس لوڈ موجود ہیں یا نمبر نوڈ ہوسکتی ہیں فرسیم پل مارے پاس تو یہ اس کی لیول چلی ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے اس کو ہم نے ٹائز کو ار بیٹری بریک کرنا ہے فارٹ بے فارٹ بیس بے پیس ہم نے اس کو آگے سالو کرنا ہے تو ایکٹھول میں سے دو مین باتیں بولیگ ہیں سالو کرنے کے لیے پہلی اس کی مین بات کیا ہے کہ آپ اس بی ایف ایس میں اے سے ای کی طرف آپ ایک پاتھ سرچ کریں جس کی میکسیم کاسٹ آپ کے پاس فور اس سے زیادہ والی آپ نے نہیں پاتھ دیکھنا اس پاتھ کو لکھنا ہے اور سیکنڈ دیکھنے کا کوئی پاتھ ہے بھی سی ایسا اور سیکنڈ آپ نے چیز دیکھنی ہے کہ جو آپ کے پاس مین گراف ہے اس کو آپ نے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے اور اس طرح آپ نے درا کرنا ہے کہ روٹ نوڈ سے کام شروع ہو سٹارٹنگ نوڈ سے اس کو ہم سورس نوڈ بھی کہہ سکتے ہیں وہاں سے کام شروع ہو اور ون بے ون آپ کے پاس جو نیکسٹ ہے وہ نیکسٹ جو نوڈ ہے اس کی طرف موو کرے تو ہم فرس تنگ فرسٹ ہم کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اگزیمپل گیون ہے اس اگزیمپل کا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی اے سے لے کر ای تک پاتھ حویلی بلہ ہے اس کے لئے جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ جو ہم نے دیجسٹر الگردم جو سورس نوڈ ہے تھوڑی سے اگر ڈیٹیل یہاں پہ لکھوں تو اس نے کہا ہے کہ آپ کے پاس جو سورس نوڈ ہے وہ آپ کے پاس ا ہے اور جو گول نوڈ ہے یا پھر جو آپ کے پاس جس نوڈ تک آپ نے پاتھ چیک کرنا ہے دیسنیشن نوڈ آپ کہہ سکتے ہیں وہ آپ کے پاس ا ہے تو اے سے کیا ای تک آپ کے پاس پاتھ بنتا ہے پہلا یہ آپ نے سرچ کرنا ہے آپ کو شاید یاد دو کہ ہم نے دیجسٹر الگردم کس طرح دراؤ کی تھی تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے جو سٹارٹنگ ورٹیکس ہے جو سٹارٹنگ ورٹیکس ہے اس کے اوپر آپ نے میں ایک موٹ کو کلر چینج کرنا چاہ رہا ہوں چلیں ہم اسی ان کلر سے گزارہ کر لیتے ہیں تو اس کے اندر اس نے بکایا کہ آپ آپ کو پتہ دیجسٹر الگردم میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو سٹارٹنگ نوڈ ہوتی ہے ہم اس کو کرتے ہیں زیرو اور جو باقی جتنی بھی نوڈ ہوتی ہیں ان کو ہم کرتے ہیں انفینٹی تو وہ یہ ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں جتنی بھی نوڈ ہمارے پاس گیون ہے ان سب کو ہم کر لیتے ہیں انفینٹی اچھا اس سے نیکسٹ کام کیا ہوگا آپ کے پاس ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اب سٹارٹنگ نوڈ اے یا تو اے کے ساتھ جتنی بھی نوڈ کنیکٹڈ ہیں ان کے آپ نے جو اس کا کاؤسٹ ہے نا اس کو اپ ڈیٹ کرنا آپ نے تو زیرو سے اے سے بی کی طرف زیرو پلس ٹو آپ کے پاس بنتی گیا ٹو تو یہاں پہ آپ کے پاس ہے اس کا فرمولہ ہم نے پڑا تھا کہ اگر ہمارے پاس یہ جو ویلیو ہے یہ اگر ہمارے پاس ہ سمالیسٹ ہو تو ہم اپ ڈیٹ کرتے ہیں اگر ویلیو لارجسٹ ہو تو پھر اپ ڈیٹ نہیں کرتے فرمول جسا ہے یہ جنہوں ہے انفینٹی ہے تو اس کو ہم کہیں گے فرمول میں کہتا ہوں یہاں بھی میں اس کو تھوڑا سا ڈرا کرتا ہوں اگر ہمارے پاس ایک نوڈ ہے میں کہتا ہوں اے ہے اور ایک نوڈ ہمارے پاس بی ہے اور اس کی کاؤسٹ ہمارے پاس 2 ہے سٹارٹنگ نوڈ 0 ہے اینڈنگ نوڈ ہم انفینٹی کرتے ہیں اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں U اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں V اس کے لئے آپ کے پاس فارمولہ ہوتا ہے if last time میں نے آپ کو کلاس میں بھی اس کا فارمولہ لکھوایا تھا اس کا فارمولہ تھا if d of u plus cost from u to v is less than distance of v تو کرنا کیا ہے آپ نے update کر دینا ہے d of v is equal to یہ جو ساری بات ہے d of u plus cost from u to v اچھا اس میں کہ u آپ کے پاس یہ ہے تو d of u کیا آپ کے پاس 0 plus cost from u to v ہے 2 0 جو v ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اب اے سے اب اے سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے اے ورٹکس نوڈ ہے تو اے کو ہم یہاں پہ ایک ہمارے پاس کیو ہوگی اور اس کیو کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اے کو انیزارٹ کر دیا اے ویسٹیڈ ابھی نہیں گیا ویسٹیڈ نوڈ کو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم ویسٹیڈ نوڈ کو ایسے کر کے اس کو ہم منشن کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ فیلال چل رہی ہیں اچھا اس سے نیکس دیکھیں اے سے کنیکٹیڈ ہے سی اے سے بی کو ہم نے چیک کر لیے اے سے کنیکٹیڈ ہے سی تو اس کو اپ ڈیٹ کیا تو یہاں پہ آپ کے پاس آگیا سکس اے سے جی بھی کنیکٹیڈ ہے تو زیرو پلس ون 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 انفینٹی سے لہس ہے تو یہاں پہ آپ نے کر دیا اپ ڈیٹ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سے نیکس آپ نے کدھر جمع کرنا ہے ایک ہمارے پاس اب یہ ویسٹیڈ نوڈ ہوگی ہے اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ساری نوڈ جہاں وہ آپ کے پاس ادھر آ جائیں گے لیکن ان میں سے آپ کے پاس پہلے نوڈ کون سی آئے گی جس کا ویٹ سمالیسٹ ہوگا جب دیسٹنس یہاں پہ موجود ہاں یہ سمالیسٹ ہوگا یہاں پہ ون ہے یہاں پہ ٹو ہے اور یہاں پہ سکس ہے تو ان تھی نوڈ سمالیسٹ جی ہے ہم جی پہ گئے اب جی سے اگر نوڈ کنیکٹیڈ ہے ہی کو نہیں تو یہ آپ کے پاس ختم ہوگی یہاں پہ تو یہ آپ کے پاس ادھر سے اے آپ کے پاس ڈی کی ہوگی یہاں پہ دی کی ہوگی اسے نیکس ہمیں جم کرنا ہے بی کے اوپر کیونکہ بی کی ویلیو ٹو ہے سی کی ویلیو سکس ہے تو اس میں سمالیسٹ ویلیو بی کی ہے تو بی کو یہاں پہ آپ ایڈ کر رہے ہیں بی کا ویٹ ٹو ہے ٹو پلس ون ٹری ٹری لیس سے سکس ہے ٹو پلس ون ٹری ہے یہ لیس سے سکس ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے یہاں پہ اب یو بی ہے اور وی سی ہے تو آپ نے یہ اس کے مطابق فرمولی کے مطابق یہ ویلیو آپ کو سپ ڈیٹ ہوگی یہاں پہ ویلیو آگی ٹو پلس ون ٹری ٹھیک ہو گیا اب اے کے ساتھ کنیکٹیڈ جو نوڈ تھی ان میں سے دو نوڈ ہم نے کر دی وزٹڈ کیونکہ بی سے ہم نے واپس اے کی طرف نہیں چیک کرنا بی سے اے کی طرف ڈریکشن ہے ہی نہیں تو واپس ہم نے یہ جو گیا اب بی کے ساتھ کنیکٹیڈ نوڈ سی تھی بی کے ساتھ کنیکٹیڈ نوڈ ای بھی ہے ہم نے اس کو بھی ساتھ چیک کرنا ہے اس کو بھی اپڈیٹ کر دینا ہے ٹو پلس تھری فائیو کنڈیشن ٹو گیا ٹو پلس ٹو فور کنڈیشن ٹو ہے بی کے سارے نوڈ جو ہم نے کنیکٹیڈ ہو سارے وزٹ ہو گئے بی کو ہم نے یہاں سے کر دیا ڈی کیو اب ادھر آپ دیکھیں ادھر تھری ویلیو ہے ادھر فائیو ہے اور ادھر فور ہے تو ان تینوں میں سمالیس ویلیو سی کی ہے تو اس سے نیکسٹ نوڈ پاس سی کیو میں لکھا جا رہا ہوگا سی کے ساتھ کنیکٹیڈ نوڈ ہے یہ تھری پلس ٹو فائیو تھری پلس ون فائیو تھی پہلے فائیو لیس فور لیس ٹن فائیو کنڈیشن ٹو گیا جہاں پہ بس آرے گا فور مجھے اس نے بات شروع میں کی تھی اگر آپ اس پہ دوبارہ جائیں اب دیکھیں اے سے ہم ای تک آگئے ہیں اس نے بات تک بولی تھی کہ آپ کے پاس کمپیوٹ ویدھر دیری دا پات فرام اے ٹو ای دیٹھ ہے دا کاؤسٹ آف ایٹم موسٹ فور تو ہم اس بات جو اس نے بات بولی تھی اس تک ہم آ چکے ہوں گے کہ ہم نے اے سے ای تک آگئے ہیں اور اس میں سے مارے پاس جو کاؤسٹ ہے وہ فور لگ رہی ہے اب ادھر سے آپ کے پاس فائیو ہے جو ڈی والی نوڈ ہے فور ہے اور فور اب دونوں سیم ہیں ان دونوں میں سے آپ جس کی طرف مردی جا سکتے ہیں تو ہم پہلے ای کے طرف جاتے ہیں تو ای کے ساتھ نوڈ کنیکٹیڈ ہے جی جو کہ پہلے وزٹیڈ ہے اس کو سکپ کر دیا ای آپ نے یہاں پہ اڈ کر دیا اور ای سے ساتھ کنیکٹیڈ ہے ایچ اور جی نہیں کنیکٹیڈ تو ہم یہ اس کو سکپ کر رہے ہیں صرف یہ دو نوڈ کنیکٹیڈ ہے اس کو اپیٹر کر دیا فور پلس فور یہاں پہ آ دے گا آپ کے پاس ایٹ اب ای بھی مرے پاس ہو گئی وزٹیڈ کیونکہ ایک ساتھ یہ تنی بھی نوڈ کنیکٹیڈ تھی نہ یہ بی نہیں کنیکٹیڈ یہ سی نہیں کنیکٹیڈ اگر ہوتی بھی تو یہ وزٹیڈ تھی پہلی بات یہ کنیکٹیڈ ہے ہی نہیں اچھا اس سے نیکٹ آپ کے پاس فور ایٹ اور فائیو یہ تین آپ کے پاس اوپر ون ہوئے پہلے وزٹ ہو چکا ہوئے جو انوڈ وزٹیڈ ان کی بات کرتا ہوں دی ایف اور ایچ ان میں سے آپ کے پاس فائیو فور اور ایٹ میں سے فور سمالست ہے تو یہاں پہ اس سے نیکٹ آپ کے پاس ای آپ کے پاس ڈی کی ہوگی اور یہاں پہ آپ کے پاس آگے ایف اب ایف ایف کے ساتھ فالس ہوتی ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے وہ وزٹیڈ ہے اگر سمال ویلی کو آئے پھر بھی اگر وزٹیڈ ہو تو اس کو اپڈیٹ نہیں کرتے پور پلس تھری آپ کے پاس ہوگی سیون سیون لیس تین ایٹ ایٹ کنیشن ٹرو گئی یہاں پہ آپ کے پاس آگے سیون اور یہ نوڈ ہوگی وزٹیڈ اب یہ آپ کے پاس رہے گی ڈی پانچ اس کی ہے جو کس جو اس کا کلکو ڈسٹنس ہے اور ایچ کی جو ہے سیون ہے تو فائیو لیس ہے فائیو کے ساتھ نوڈ ایک ہی نوڈ ایک ہی نوڈ اس کو پہلے سے وزٹیڈ کر دیں اور اس کو آپ شامل کر لیں یہاں پہ اس کو بھی دیکیو کیا اس کو بھی دیکیو کیا لاز پہ رہ گئی ایچ ایچ کے ساتھ نوڈ کوئی گا کنیٹ ہے نہیں تو یہاں پہ آگیا ایچ اور ایچ بھی لاز میں ڈی کی ہو گیا تو اس کا پہلے تو آنسر لکھیں گے جو اس نے پوچھا تا کہ بلکل yes there is a path from a to e اور اس path کو آپ لکھیں گے a سے ہم گئے تھے b کی طرف اس direction میں b سے ہم گئے c کی طرف اور c سے ہم گئے تھے e کی طرف yes there is a path from node a to node e which is having cost of at most 4 یا پھر آپ اب نیکس حصہ نیکس پارٹ اس نے بولا ہو گئے کہ in particular whenever bfs is expand a new node show the content of main data structure that bfs maintain break the tides arbitrary اب آپ نے کرنا کیا ہے اب اسی کو میں تھوڑا سا zoom out کرتا ہوں اب آپ نے یہ tree draw کرنا root node سے شروع کرنا اور ending نوٹ تک آپ نے جان ہے تو میں اس کو تھوڑا سا ادھر draw کر لیتا ہوں آپ نے درب کیا کرنا ہے کہ آپ نے لکھنی ہے steps میں بلکہ اس کو کر دیتا ہوں undo اور میں یہاں سے یہ بھی لائیں ٹھیک نہیں لگی چلیں چلیں ادھر میں draw کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کو اچھا اچھا سٹارٹ ہم نے کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس tree اگر اس طرح given ہے اس کے پھر آپ کے پاس node given ہے تو جو بی ایف 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 نوڈ نوڈ سے شروع کیا اس کے ساتھ جتنے بھی نوڈ کنیکٹی ہیں جس نوڈ ان کو ٹرائیویس کرنا پھر اس کے نیچے پھر پھر جان جان نا ہے اس کے اگر پاس نوڈ ہیں ان کو ٹرائیویس کرنا پھر اس نیچے دی ایف 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 اس میں ہم سیکنس چیزوں کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں تو جو آپ کے پاس ہے کیو جو استعمال ہے جہاں پھر آپ نیو بھی ایف رکھ سکتے ہیں آپ سٹارٹ کیا اے سے اے سے آپ نے سٹارٹ کیا ایک ساتھ نوڈ کنیکٹی آپ کے پاس جی اور سی اور بی تو وہ ہی سیم حساب ہے سیم سیکنس ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس کاسٹ کم ہے اس کا پہلے ڈراغ کر لیں تو آپ کے پاس جی اس نے پہلے حساب آپ کو بات بولی تھی کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کا مین گراف ہے وہ مینٹین رہے تو ہم نے اس حساب سے ڈراغ کرنا ہے کہ جو مین گراف ہے وہ مینٹین رہے ادھر آپ پہ ہیڈنگ دیں گے آپ کے پاس سٹیپ ون سٹیپ نمبر ون تو اس کے اندر یہ آپ ڈراغ نہیں کریں گے سٹیپ ون میں صرف آپ کے پاس آ جائے گی جو روٹ نوڈ سٹارٹنگ نوڈ آ جائے گی اچھا اس سٹیپ ون ہے تو ایسے آپ کے پاس ہوگی سکیل ہوگا تو آپ اس کے پر لائن بھی شکل لگا لی جائے گا سٹیپ ٹو یا پھر پیج پر پہلے سٹیپ ون پھر سٹیپ ٹو ایسے آپ اس کو ڈرا کر لی جائے گا ا ا کے ساتھ نوڈ جو کنیکٹید ہیں وہ سارے آپ یہاں پہ آئیڈ کریں گے ا کے ساتھ نوڈ کنیکٹید ہے جی ا کے ساتھ آپ کے پاس نوڈ کنیکٹید ہے بی اور ا کے ساتھ آپ کے پاس نوڈ کنیکٹید ہے کنیکٹید ہے سب سے کم ڈسٹنس کس کا ہے تو جی کا ہے تو آپ جی کے ساتھ نوڈ کنیکٹید ہے ہی کنیکٹید میں اگر اگر اس کو سامنے کروں اس میں آپ کے پاس جی سے آگے نوڈ کنیکٹید تو وہ اس کو وہیں بھی ختم کر دیا سٹیپ 3 آپ چاہیں تو اس کو سیم دوبارہ جی اے کے ساتھ آپ کے پاس نوڈ کنیکٹید ہے سی اور ایک میں آپ کے ساتھ نوڈ کنیکٹید ہے بی بہتر ہے کہ آپ ان کے ساتھ ویٹ لکھتے جائیں ادھر سے ویٹ آپ پاس تھا سکس ادھر آپ پاس ویٹ تھا ون سکس ون یہ لڑی ہوگی پیچھے بی رہا گیا اور بی اور سی بی سمال سٹ ویلی کنیکٹید کر رہے تو بی کے ساتھ نوڈ آپ ایڈ کر دیں بی کے ساتھ ای ایف اور سی سی کو ہم یہی سے لگا رہے تھے کیونکہ سی پہلے سے موجود ہے اس کا ویٹ آپ کے پاس ہے ون بی سے آگیا آپ نے لگانی ہے ایف بی کے ساتھ آپ نے سینٹر میں لگا دین ہے ای ٹھیک ہے اب اس سے نیکس ٹیپ میں آپ نے جم کرنے تو بی کے بعد کیا تھا سی تھا تو سی پہ آپ نے جان رہے اس سے نیکس ٹیپ میں اس سے نیچے درا کر لیتا ہوں سی کے ساتھ آپ پاس ہم اس نیکس ٹیپ یہاں پہ درا کر لیتے ہیں وہ آپ کے پاس سٹیپ فور اس میں آپ کیا کریں گے ادھر آپ کے پاس اے کے ساتھ سی اے کے ساتھ جی اے کے ساتھ بی بی کے ساتھ تھوک سی ڈریکشن غلط ہوگی ایک بی کے ساتھ سی ادھر ویٹ ٹو ادھر ویٹ سکس ادھر ویٹ ون ادھر ویٹ ون بی کے ساتھ آپ کے پاس ہے ایف بی کے ساتھ آپ کے پاس ہے ای اور ڈریکشن بھی ساتھ منشن کرنی ہے اور سی کے ساتھ آگے آپ کے پاس ایک نوڈ ہے میرا خیال آپ کو سمجھ آگی ہوگی بات کی اب ڈی سے آگیا آپ نے نوڈ کنیکٹ کر دین گا اب اس کے بعد آپ نے جب کنا تھا سی کے بعد ای کے اوپر ای کے پر جانے ہے اس اگلے سٹیپ میں آپ کیا کیا کر دیں گے اس اگلے سٹیپ میں آپ کے پاس یہ ای اور جی کو نیٹ کر دینا ہے پھر اس اگلے سٹیپ کے اندر آپ نے ای کے بعد تھا آپ کے پاس ای 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 سٹیپ میں آپ نے کر دینا ہے سٹیپ سکس وہ بن جائے گا آپ کا یہ لائن لگا یہ سٹیپ سکس میں آپ کے پاس ہے اے اے کے ساتھ سی اے کے ساتھ ادھر بی اے کے ساتھ ادھر جی سی کے ساتھ ادھر ڈی بی کے ساتھ ادھر سی بی کے ساتھ ادھر ای بی کے ساتھ ادھر ای اور ای کے ساتھ ادھر جی اور اس کے بعد آپ کے پاس کیو کے اندر ای 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 کے بعد ای 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 کے ساتھ کنیکٹ آپ کے پاس تھا ایچ ڈریکشن یہیں پہ آگئی اور ساتھ ویٹ بھی لکھنا آپ نے سارا اوپر سے دیکھ لکھ لی جگہ سکس ون اس کے بعد یہاں پہ بھی ون یہاں پہ آپ کے پاس تھا ون کیونکہ سی کو آپ نے سی کے ساتھ لکھتے ہو یہاں پہ مجھ سے ہو گیا تھا اور یہاں پہ آپ کے پاس تھا مطلب ان شارٹ بات کرتے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ گراف ڈرہ ہوتا جائے گا اور آپ کے پاس لاس میں یہ پورا ایک بن جائے گا ای کو آپ نے انکٹ کیا ای کے ساتھ ایچ بھی تھا ہم نے مس کر دیا ای کے ساتھ ایچ کو بھی جوڑ دیا اگر آپ یہاں بھی دیکھیں تو ای کے ساتھ ایچ کے دریمان یہ ایک ایرو لگا ہو گیا یہ تھوڑا کلیر تو نہیں ہے میں یہاں سے ایک دفعہ اس کو کلیر ڈرہ کرنے کوشش کرتا ہوں شاید آپ کو تھوڑی بس سمجھ آجئے میں اس کو کوشش کرتا ہوں کلیر ڈرہ کرنے کی یہاں سے ایک ایرو اس میں ہوتا ہے یہاں سے آپ کے پاس ایک ادھر نوڈ آئی ہے یہاں سے ایک نوڈ ادھر آئی ہے یہاں سے ایک نوڈ ادھر آئی ہے یہ اب ادھر اے کے پاس بھی کوئی نوڈ ہے سہی لیکن اس کی سمجھ نہیں آگا لی کہ یہ بی اور ایف کے درمیان آئی یا ایف اور اے کے درمیان ہے لیکن یہاں پہ درمیان میں کوئی ہے سہی ادھر سے آپ کے پاس گئی اس ڈریکشن میں ادھر سے آپ کے پاس آئی اس ڈریکشن میں ادھر سے آپ کے پاس آئی یہ arrow نا تھوڑے dots ہیں جو تھوڑے clear کر رہی ہیں یہ تھوڑے clear ہوئے اس کے بعد ایک ادھر سے جا رہی ہے ای کی طرف ایک ادھر سے جا رہی ہے اچ کی طرف ایک ادھر سے جا رہی ہے ایک یہاں سے جا رہی ہے اچ کی طرف اب یہ ایک F سے node آ رہی ہے میرے خیال سے یہ A پہ جا کے جو ٹکر اس کا weight یہاں پہ two given ہے I guess F سے A کی طرف ہے اس کو ہم ڈرا کر لیتے ہیں ایک یہ ہم نے ڈرا کرنا ہے اور ایک ہم نے یہ ڈرا کرنا ہے اور ان کا ویٹ تو آپ کو کلیر نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ 2 ہے یہاں پہ 3 ہے یہاں پہ 4 ہے یہاں پہ بھی 4 ہے یہاں پہ بھی 2 ہے ادھر 3 ہے ادھر 1 ہے ادھر بھی 1 ہے ادھر 3 ہے ادھر 2 ہے ادھر 6 ہے ادھر 1 اور یہاں پہ 2 اور یہ ایسے نوڈز بنید گئے یہ کچھ اس سے ملتا ہے جو ہلتا آپ کے پاس بنا ہو گئے تو ہوپسو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی ہم نے گراف کو بھی اور بیٹری ڈرا کر لیا پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے اور ہم نے اے سے ای تک کا شارٹس جو پاتھ ہے اس کو بھی ہم نے ڈرا کر لیا ہے اب اس میں تھوڑی شیئے بس میری طرف سے مسٹیک ہے کہ یہاں سے اے سے اے کی طرف تھا اور میں نے یہاں پہ بی سے اے کی طرف لگے دیا ہے جو میرے پاس اوپر ہے اس میں میں نے یہ میں نے بی سے ایف کی طرف لکھا دیا حالانکہ ایف سے اے کی طرف تھا تو بس آپ اس کو تھوڑا سا دیکھ لی جائے گا اس کے مطابق آپ اس کو سالکہ لی جائے گا ٹھیک ہے جی اس میں کوئی کوشن اگر آپ کے معنی میں ہوا تو آپ پوچھیں جائے گا کمیٹس کے اندر بھی اللہ حافظ